اسلام علیکم جی علیکمارہ ہیں رہو مجھے کے باء اکیٹم شودوں کے ساتھوں اور فرسال الٹ مرک مطلب ہے کہ ڈالی با رابہ سسٹم نہیں ہے نا کہ اتنی بھی پبندی ہو جائے دا آٹومیٹکلی بندہ کسی دوئی جگہ بھی نہ جا سکے ملکتر یا در تھی جا سکنے آنا سی یا ادھر بھی پبندی ہوئے گی جی سر سعودی عرب میں ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا جو چھوٹی تھی وہ کفیلے نہیں بڑھائی یا کسی وجہ سے بھی مثلا آپ کی چھوٹی نہیں بڑھی اب آپ گھار پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کریں سعودی عرب دوبارہ آنا مشکل ہے تین سال کے لیے کیونکہ آپ کی جو چھوٹی ہے آپ چھوٹی گئے تھے اور واپس نہیں آئے تو اس کے لیے تین سال آپ نہیں آسکتے سعودی عرب میں اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب میں نہیں آسکتے تو کیا قطر دوبائی یا مثلا کسی بھی دوسرے ملک میں جو جیسے بہرین ہے تو وہاں پہ جا سکتے ہیں یا وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی پرابلم ہوگی جیسے ان کی کیونکہ گلف ہے پورا تو پورا یا کوئیت کہیں بھی جا سکتے ہیں یا نہیں سل جا سکتے ہیں خالی سعودی عرب میں آپ نہیں آسکتے باقی کسی ملک میں بھی آپ اگر جانا چاہیں دبائی جانا چاہیں قطر جانا چاہیں یا مثلا بہرین ہے کوئیت ہے کہیں بھی آپ جانا چاہیں روزگار کے سلسلے میں تو آپ بہ آسانی جا سکتے ہیں کسی قسم کے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ پابندی صرف اور صرف سعودی عرب کے لیے ہے تین سال کے لیے کیونکہ آپ چھوٹی گئے تھے اور واپس نہیں آ سکے وجہ کوئی بھی ہو اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ وجہ یہ ہونی چاہیے یا وجہ وہ ہونی چاہیے وجہ کوئی بھی ہو اور جو بھی وجہ ہے اب دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے آپ کو کم از کم تین سال کا انتظار کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ نے کیونکہ دیکھیں روزگار کے بغیر تو نظام نہیں چلتے تو ہر عدمی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر روزگار کی تلاش کرے اور کچھ اپنے بچوں بیوی ماں باپ سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرے تو آپ کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ دوبائی قطر بہرین یا قویت کسی ملک میں چلے جائیں اور اگر آپ کو پسند ہے سعودی عرب تو دو سال اور گزار رہی ہیں تیسری سال میں آپ تین سال گزار رہیں گے تو پھر آپ آرام سے آپ سعودی عرب واپس آسکتے ہیں یہ تھی آپ کے سوال کا یہ مسئل جواب تھا انفرمیشن تھی آپ کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ